انفاظ کی ماشادہ میرے دوستانے اور میرے بزرگنے پہترم حضی محمد یکو بچہل صاحب جماعت مقامی دوستانے میرے جل کے اس اتنے عظیم و شان پروگرام دی بھنیاد رکھی ہے انشاء اللہ ہونے تاہ کے آمد ہوتا رہے ہیں سارے بولوں ماری گئے ہیں کہو اے انشاء اللہ آجی صاحب کسی بات پہلو چکو کسی بات چکو حاضی محمد یکو صاحب الحمدللہ تبلیغنالپیار ہر جلسے یہ پہنچنا ہے بڑی بڑی دور جلسے اُدھے نے تو ساری رات ستیجے پیٹھنا بلما دے بیان سننا بارہ نے بلوکل شہو پھرا ماشاء اللہ اُدھے بھی نگل چوب ساری رات جلسے تصریف فرما رہے ہیں تے عبیر تصریف یہ متذکرہ نہ کرنا دے حق داری ہوگا ماشاء اللہ حکیم محمد ارشد پیروان اُدھے بڑا ہی ہوتا ہے اُدھے بڑا ہی ہوتا ہے یہ سواستے کے اُدھے سلیفہ پڑھے تھے وہ اللہ پاکہم محمد ارشد پیروان فرما ہے ماشاء اللہ اے بھی تشریف فرما نے چینہ صاحب بھی کمو صاحب بھی بیشمار سسیدہ ہیں تے بہت لینڈ لگی یہ انشاء اللہ عدم کرنے ہے کہ جرسہ ہر سال ہوئے گا اور بھرپور ہوئے گا اور دوستو سن لاؤں اور رب اکبر دی قسم اہلِ حدیث کی دعوتیں کوئی مائدہ لاغ اور دعوت نہیں بڑھ سکتا کیونکہ ساڑھی دعوت اللہ دے قرآن کی دعوتیں اور اُدھے حبیب کے فرمان کی دعوتیں اور الحمدللہ اسی کو لوگا اور جڑے نبی پاک دے نام دا بھی اطرام کرنے ہیں اور آقادی ذاتہ بھی اطرام کرنے ہیں اور آقادی باپ دا بھی اطرام کرنے ہیں اور یہ تو مولی کو سنیا جنے ہیں اور نے کہا آزان بابیاں نہیں دیئے اور جان جو لگ لیا ہوئے آزان ہے کسی نے کہا آزان ہونتا ہے یہ حضر صاحب یہ ہونی کیوں پہ گھر جبتا ہے اور نے کہا آزان بابیاں نہیں ہے وہ ایدہ کر آزان بے یہ سورنے سورنے اللہ پاک مفروض فرمائے اللہ مولی نے شہر کو بچائے اللہ جانتا ہے جیسے مولی شجیر ہوئے نا تیرے کوئی شہر نہیں رہا نہ دینا اچھی آمین کو اللہ پاک مولی سے جلال کو بچائے تو پانی بیٹی گزارا نہیں کہا راہ دینا نے پانی لوڑوں دنیا حضرات آزان کسے اہل دیل دی نہیں کسے پرین بھی دی نہیں کسے دیوبندی دی نہیں کسے جناب شیعہ دی نہیں کسے حلفی شافی مالکی حملی کسے دی آزان نہیں آزان اللہ جلے رسول دی آزان نبی پاک نے کہلوائی ہے بلال نے کہی ہے نبی جلس صحابہ نے کہی ہے اور سن لو جیڑا آزان جی عدب نہیں کرتا اور رب اکبر دی کسے نبی جلس عدب نہیں کرتا اہمِ اس کے رسول ایک کاروبار ہے آئیے اس کے رسول کیے نبی دی سچی محبت کیے محض کرنا چاہنا میار دے گار کر دعوے ترنے ہار گلے ہار گلے نبی 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 سرکار سرکار ترنے منا بسنا دی منا بسنا دی وقدا حبانی ہے وَمَنْ اَحَبَّنِ کَا نَمَائِ اَفِلَ جَنْنَا آقا نے فرمایا جیڑا میری سنت نل پیار کردائے اور جیڑا میری سنت نل محبت کردائے آئیے محر کرنا چاہنا اور نبی پاگ نل محبت تا میار کیے آقا نل عشق تا میار کیے حضور نے رشاد فرمایا من آحبا سننا دی فرمایا من آحبا سننا دی فرمایا من آحبا سننا دی اور جیڑا میری سنت نل پیار کردائے او نمیر نل محبت کی تی ملوم ہویا جیڑا آزان نل پیار کردائے نبی نل پیار کردائے تجیڑا آزان نل پیار نہ کردائے بلو نبی نل پیار ہے یہ پیداوار ہے کسے خاص بروک دی دل ہوئی ہے یہ نم خصوصی طورتیں اگر ایک محلوی کیٹا دونسی یاد ہے اگر ایک محلوی کیٹا دونسی اگر ایک محلوی کیٹا دی یہ پیدا کروئے تھے ہر اینے دولا دنگم آر رہا دھر اور رب ایک بردی قسم ایسے مولوی کی فرقہ پارے ہیں میں کماندہ گورنمنٹ ایسے مولوی آدم محاصبات کرے بگرنم گدران چے ام آگے اور پیغمبر دی سنت دی ادیمت اور آدب دی ساتھ ایسے مولوی کینے ایسے مولوی کی اگر ایک مہد ایسے مولوی کی پیغمبرد ایسے مولوی کی ادیمت اور آدب دیس ایسے مولوی ڈالا ہم مولوی کی اپنی priority ایسے مولوی کی تک شاید ایسے مولوی کی تک شاید ماندہ نے جنہیں میری اور سنت نل محبت کی تھی وہ نے میرے نل محبت کی تھی فرمایا جنہیں میرے نل پیار کی تا اور جنہیں نبی باغ نل پیار کی تا کا نمائیہ فیل جنہ فرمایا جنہ دیوچ میرے نال ہوئے گا جنہ دیوچ فرمایا وامید اللہ ورسول فولائی کمال لذین عنام اللہ علیہ من النبیر وصدیقین وشوہدار وصالیر وحسن اولائی کرفیقا اللہ پاہ نے فرمایا ہے اور جناح بندہ اللہ دی مننے اللہ دے نبی دی مننے فرمایا قیامت نبیان دینا شہیدہ دینا صالحین اور یا اللہ دینا مرد کرنا جانا آئیے اور سنت آنال اور سنت دیامیت تغار کر اور دوستو اگر سنت نہیں بنے گا صدقے جہاں واری جہاں اور رابطی قسمیں یہ دکار نہیں ہو بننی مرد کرنا جانا آئیے اور قیاندی آرد بن چکی ہے میں سنت کے جانا ہاں میں واری جانا جے گلمان دیواری ہے جے جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن دکاری ہو نارے تکبیر اسلام کا سفیر حق کا قاسد عبدالباسد عبدالباسد اسلام کا سفیر حق کا قاسد نارے تکبیر مصلہ کے حق کہل حدیث مجھے مولوی رانا اللہ جانتا ہے یہ بھی جذبے جی ٹنگی ہے پوزی اللہ پاکر اسلام ہوتا رکھے چھاپاں یا مولوی دب گرہا میل کرنا جانا آئیے آقا دے نام داوی اکرام آقا دے ساتھ داوی میل کرنا جانا آئیے نون نام محمد دا جتوں اللہ یے چالی نیکی امین سرکار جو اور ہونڈ جبھی محبت دی پانگوڑی سگوں سا آوے حلق پیار ویچوں اور جو دا مودیاں ساریاں ایک ہوں تو جو دا مودیاں اور ساریاں ایک ہوں جو دا ہونا جانا پیار ویچوں اور سام سام محمد دا نام سونا اور سام سام محمد دا نام سونا اور سام پھر کے آئی اور سارے جو آوان بیچوں آقا دا نام بھی یاد ہے آقا دی ذات بھی سارے نبیاں دا سردار بولو سارے نبیاں دا سردار اور جارے یاد رکھے دے ختم نبوت دا نعرہ ہر کوئی مارتا ہے اچھی بات ہے ہر ایک دے باری تحسین کرنے کوئی مرتبہ فکر ہوئے ہر کوئی ختم نبوت دا علم بلند کرتا ہے خوشی ایسے بات کی دیکھیں گا دے یاد ہے کہ یہ کوئی وڑی آئی نہ کہتے خدا دی قسمیں ختم نبوت دے تقاضی اسی پورے کرنے کیونکہ سارے نبیاں بھی جو نبی پاک دی ذات آخری ہے باتاں بھی جو آقا دی بات بھی آخری ہے کسی نے نبی پاک دی سارے ہاں نبیاں بھی جو ذات آخری منی ہے پر بات دیواری کے دیا کیا میرا ایمان میرا مولوی میرا شیخ آسان کیا کیا کرمہ نبی دا بہتا کرمہ تاں دے میرے کاری پر حیث صاحب آنے لے فیصلت آتی ہاں کاری صاحب بھی بیٹھے لے بچے اور جدا کرموں پڑی دائے حسین سے قوم یہی سمجھانے ہیں اور شرن پر دے علاقے چھے کوئی اعلیدیس نہیں سی مسجد اعلیدیس بعد چھے محردِ وجود چی آئیے سارا علاقہ جمعوں تھے پردہ سی پورا بستی پورا پینڈ مولوی آج 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 شرن پرینے اس مسجد چھے ترسی حدیث دینا شروع کی تا اور مولوی صاحب نے کتاب علی مہان کتاب ہوتا عارت کتاب صلاحات حدیثوں پڑھ کے سنان دے رہے جدا رفع دین دیا دیسا آئیاں جب مولوی صاحب نے مولوی صاحب یہ سمانے سے اکہی مولوی صاحب نے جو نبی عبراہ حدیث سلام بکار چی رہے ہیں اہمے کونوں یکڑوں پھر پھر کوش نہیں ہوں اللہ صاحب یہ اقبال کوئی نہیں اصل گا لے میں نبی عبراہ حدیث سلام نے نال بے کے اٹھ بے کے انہوں نے پرائے سے کھا لکھی تھی یہ سوری بے کیا چاند بے کیا ستارہ بے کیا 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 جو سارٹ کب دے کے کیا کیا جڑے اپنا آپ سامن جو کہیں بولو وہ سادہ کوئی سوار سکتے اور نبی عبراہ حدیث سلام نے سمجھایا ہے مولانا محمد یا شرنپوری نے دین ایج سمجھایا اللہ پاکستان مولوین نے حکمت و کاملین دفیق دے ہاں یہ بھی گھنی جا رہے ہیں کہ حق دے ہونا کہ حکمت نہ کامل دے بڑی سوچ نہ بڑے قدبر نہ اور میں آج حدیثوں سنانا چاہنا تیرے سامنے جو تیرے تھے میرے نبی پاک نے مسجد کو بعد اتمیل کو بعد سنائی ہے حضرات آئیے بھاپی دعوت سچی ہے اور اہل ایسا خدا دی قسم تو ہاں دی دعوت سچی ہے اور میں اللہ دی قسم اٹھا گیا نہ میرا مسجد نبی پاک دی ہار سعی حدیث ساتھا مسجد باب منے بامے نامنے شیخ منے بامے نامنے مفتی منے بامے نامنے ساتھا مسجد نبی پاک دی ہار سعی حدیث ہے یہ سباستر مسجد بڑا عال ہے دعوت بڑی سوچی ہے پر اللہ باق سامو اخلاق بھی آلا دے تاکہ دعوت عام ہوئے نبی پاک نے مجھ دیکھوا دی کمیر دوں بعد آقا نے رشاد فرمایا چار کم دسے نے تیرے تے میرے نبی پاک نے رشاد فرمایا ہے آفش السلام وات مطوام واسل الارام واسلو باللیلی ونا سنیام تدخل الجنہ تب سلام آقا نے فرمایا چار کم کرو سلام آم کر دیو اسلام علیکم یہ دیت تاریخ چکا رہے ہیں آقا یہاں نے انہا چاکھا ہوں تا سلام ہی کسی نبی پاک سارے چاکھا ہوں تا سلام علیکم اسلام علیکم اینڈ کھول گئے سلام علیکم آم کر دیو جان دیو نہیں جان دے پھر بھی سلام کو فرمایا آقا یہاں سلام سلام آم کر دیو اللہ جی کہتے ہیں سلام ایک ایسی شہر بڑے بڑے فیڑے سندھے ہو جائے ہیں فروکہ بارے کے مولوی وہ نے کہا کہ باپ یہاں مجھے نماز پڑھا نکاہ ٹوٹے گئے ہیں بندہ مجھے نماز بندہ پڑھے نکاہ وہ غریبنی نکاہ پڑھے نکاہ وہ غریبنی نکاہ پڑھے توٹ جائے ہیں وہ غریبنی نکاہ پڑھے وہ غریبنی نکاہ پڑھے آئے دا کچھا ٹوٹنے نہیں آسی تو دے تین تین دے گے بس پڑھے 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 آئے جی جناب ہمیں کیا نکاہ ٹوٹ گیا ہے دن چڑیاں مولوی شہر کر کے واپس آمدہ پیاسی سوٹ وارا بابی فروڑ دا شاپر چکی آئے تے جاکاں آنا مولوی جی سلام علیکم اللہ فائد اب خواہد میں چپی بھی بھائی تے شاپر بھائی او نہیں اپنے کے مولوی جی فارس بہترین موسیقی 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 کیتی ہے مشہور حدیث ہے لیکن سباب حدیث لاجرہ نا علماء جرہے بڑے لو سباب الحدیث بیان کر دے حضرات سباب الحدیث جوہ سباب نزول شان نزول ایت دائے ایوے حدیثان شان نزول ہے سباب نزول ہے نبی پاک نے سباب بیان کیتے نے سیاہ بانے کیتے نے اور بعد مقام آتے اگر پرسو کی تھی یہ سباب میرے جاندہ ہے حجات اللہ البالدہ حضرت شاہ علی اللہ محبت دیلوی بھی پڑھئے اور یہ امام ابن قیم پڑھئے حضرات دین دے سر اور دین دے اثرار ملتے ہیں آئیے یہ مسجد کبابی تمیر دو باب یہ چار کم اس واسطے سے کہ مسجد دیاباتی ہوئے اجتے بعد عجم کرنا یہ چار کم کرنے چار کم مسجد بھی یہ باہد ہوئے گی کہ اگری کار سن لے آئے آقا فرما دینے تد کھول جنت تبھی سلام نبی پاک نے فرمایا یہ سلامتی نل جنتی ہوئے گا کی مانا بھی آئی پی میں مان ہوئے گا کسے چک پوسڑتے روکیا نہیں جائے گا میں ارد کرنا چاہنا آئیے آسونتے آن نل رابطی قسمیں کلو تمہیں شروع کران آئے آقا دین نبیاں جنزاد بھی آخری ہے آقا دین پاک بھی آخری ہے اور آقا دین نبی پاک دی بات تو بات کسے نبی دی بات چل سکتی حضرات نبی دی آپ میرے نبی دی نبو پر دے سن لیا کوئی ثابتہ آسمانی کتاب نہیں چل سکتی حضرات معلومی نہیں فردے اور پھر عشق رسول کا دارہ کر دے میں قربان جانا حضرت عمر قرآتے بر کے پڑ رہنے آقا نے بے کیا آقا دا چیرہ خسے نصر ہو گیا حضرت عمر پڑتے جا رہنے اب بگر فرماندنے ساکولت کا امہ کا یا عمر آئے عمر تیری ماتنوں گھوم پائے اور تو نبی پاک دا چیرہ نیویں دا پیا نبی پاک مسیجے نے آقا مسعود فرمارے نے تو رات دے وڑ کے پڑ رہے ہیں حضرت عمر نے کیا کیا رضی تو بللہ ہے رب بہے کسیجے نے ایسلا میں دین وابے محمد نبی می آہے میں اللہ دے راب ہوں تیرا میں اسلام دے دین ہوں تیرا میں نبی پاک دین بھوٹ تیرا میں آگ کرنا چاہتے ہیں اے تو مسئلہ کی ملہوم آیا نبی پاک دین نبوتیں ہوں دیا اے پہنیاں کتاباں ہی نہیں چاہ سکتیا یہ سیبا سے اللہ پاک نے سارے نبیاں کروں وعدہ دیا ہے وَإِلَّا فَجَ اللَّهُمْ عِسَانَ کا نبی لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ آئِكُمْ سُمَّا جَاوَا کُمْ رَسُولُ مُسَدْتِقُلْ اِمَا مَا کُمْ لَا تُوْمِنُ نَبِئِ وَلَا تَمْسُرُنَّ کَالَا اَقْرَرْتُمْ وَآخَدْتُمْ وَلَا ظَالِكُمْ اِسُرِ قَالُوَا اَقْرَرْنَا کَالَا فَجَدُوْ وَعَنَمَا کُمْ مِنَا شَاہِدِي اللہ پاک نے سارے نبیاں فرمائے فرمایا سُمَّا جَاوَا کُمْ رَسُولُ فرمایا تو آدھی نبو وَتَاسِقَ جَارِی ہوئے اور لوگ تو آدھا کرنا پڑ رہے ہون فرمایا پھر فرمایا میرا آخری نبی آجائے سُمَّا جَاوَا کُمْ رَسُولُ اللہ پاک نے فرمایا فرمایا اپنیاں کتاباں تھاپ دیا جَاہے میرے پیغمبر آخری دی تابعہ داری دھر لیا جَاہے سُنَّا کی اہمیت ہے اور قلعہ یاد رکھے آج ہے آج تک امتِ مسلمان تو جیڑا بندہ بھی گھمراہ ہویا ہے وہ گھمراہ تاؤں ہویا ہے انہیں سُنَّت و مو پھیلے اگر مردہ غلام عمر قادیانی بھی گھمراہ ہو جائے کہ وہ بھی تاؤں ہویا ہے انہیں سُنَّت و مو پھیلے جیڑا بھی کارِ حدیث کرتا ہے حضرات وہ گھمراہ ہو جائے میں گال کر رہا سا جیڑا کلمہ پڑی دا ہے اور گاڈگے بھو جیڑا کلمہ پڑی دا ہے کال پڑی دیلچسپ سی اللہ پاک بستیاں چے دیہات چے ہر جگہ تے اس دعوت معام کرتا ہے حضرات ایک مثال ہے ایک بہترین مثال ہے حضرت مولانا محمد یا اشارک بری رحمت اللہ علی مرگزی جمعیت اعلی حدیث نے پہلے امیر حضرت سید دعوز رضی نبی رحمت اللہ علی نے مولانا محمد سے پہلے اشارک بردے ادھا کہجے جاؤ تو ہی تو سنت کی تبلیغ کرو مولانا نے دس سے حدیث دینا شروع کیتا جیدو دفعی دیندیاں دیسانیاں ساریاں پڑھ کے سننے وہ لوگ پڑھ کے یہ نہیں کہ پہلے ساریاں سنا دیتی ہیں پہلے لوگ کتاب اور امان شروع کیتی ہے ہاں جی پھر اس دن پر کتاب اور تحر شروع کیتی ہے محمود کے مطابق روٹین کے مطابق چل دیا جیدو حدیثانیاں رفعی دیندیاں مالانا نے ساریاں پڑھ کے سنائیاں کہ نبی پاک نے نماز شروع کر دیاں بھی کیتی رکو جاندیاں بھی کیتی رکو تو غردیاں بھی کیتی دو رکاق پڑھ کے اٹھے پھے بھی کیتی کہ چارے رفعی دیندیاں چارے مولی صاحب نے جنہوں پڑھ کے سنائیاں سارے مغتدی آگے پور پہلے سلام دلس سن کے بھی لے ہو کے کہ جنہیں مولی صاحب واقعی کبھی پاک رفعی دیندیاں کر دے مولی صاحب انہیں ہاں کر دے آدھریں مولی جی پھر اسی کیوں نہیں کر دے مولی صاحب آدھر اسی یہ سواسے بھی کر دے ساڑا امام نہیں کر دے ہاں دارب بھی ہاں دارب اے اسی یہ سواسے بھی کر دے کہ ساڑا امام نہیں کر دے آہ بیکھو آئی نواندے نہیں کر دے جیڑی کر دے مولی صاحب کہنے سے سارے مغتدی کہنے تھے اوہ نا کیا کیا اوہ نا کیا مولی جی جہے نبی پاک کر دے رہنے تھے امام نہیں کر دا رہا اے مولی جی کرما نبی دا پڑے آ یا کرما امام دا پڑے آ مولی صاحب پڑے آنے ٹیر سے آنے ٹیر ٹھنڈے مولی صاحب پڑے آنے گھر سنو بھائی جی کرنی پھر ساریاں ہی کرنے پڑے آنے اے نا ہے کہ ادھے کرو ادھے نا کرو انہا کیا مولی جی سارے کرنے لاؤ اکو اکو نماز جی ساری جماعت ہی حدیث ہو گئی ہے اور دوستو اور ساٹھی دعوت دے اور اپی اکبر کی قسمیں کوئی تحقیق کرے اے 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 ناظروں ساٹھے جرسے بان کر دے ہو اے نا بابیانو جرسانی کرنے دینا سیدھے کاری میں آنے گا میں آگے ایسان دیان سلام میں آگے اے نا جرسانہ کرنے دیتا کھان گا چھے آو شہروں پار اے نا کیا شہروں کو آر دی کرنے دینا اے نا بابیانو جرسانہ کیا پودروں پر اکی جاگی ایسی شہر دے بچک آر در آنگے اے نا پال دے آیا اصر تھانے سامنے دے رہا دا ہے نارا تکبیر نارا تکبیر آدھا تلباس سام آدھا تلباس سام مرکنی میاں دے دی پاکستان میں اپنے دوستانہ مشکو ہوں رہا ہوں او سبت جنہیں میرے دوست بیٹھے رہے سنے حدیق سام کوئی کسی مدان نہیں چھڑے ہاں جی کھڑے رہے اور اللہ پاک دے فضل کرنا اگلے دن ایسا جو موت دی پیو نے گیا بھرما یا سوزنا پیارے حبیبیں خدا تو میں خدای وار دے گا سبے نیمتاں با سفائی وار دے گا میں سردار جگتوں اور جگوار دے گا او دی چتی تو جگتی پاکوار دے گا میں تنوار دے گا میں منوار دے گا مدینے دے چانتوں میں چانوار دے گا الحمدللہ یہ رفع دین ہوں چلی یہ یہ اللہ پاک دا فضل ہے یہ ہر پاسے ہوں اللہ پہ یہ بڑے پولے سنوکان اللہ جانے یہ کہ تہاں تو میرے بدرگان سنوکان آیا عوض اللہ صاحب بڑے بڑے مفتی آیا بڑے بڑے جناب دستارہ مالے جبیاں مالے چوری کابو آیا انہیں کہ آبا صاحب انہیں فون کی تہاو جی پر سارے آت دوارے کتاب آنے کے بٹھے وہ ہم نے رفع دین نہ کرنی یہ دیس ہی ہے لوگ گالپتے ہی اور میں گری آپ نے پولوں سنانے میں بڑے جانے میں بڑے جانے میں کھولی گارس ہی میں بڑے جانے میں بڑے جانے میں یہ اترام کرنے جنہوں یہ خدمات خطیب پاکستان مولا محمد سیند شہر پر صاحب کو رحمت اللہ اور مولا ربڑی سر کو رحمت دال ہے اور خدا لیکن پر سعادیت جماعت شہر بھی مان نہیں باقی سمسام نے ایک مسجد سے آمین اکی رفائی دین کی تھی سلام پھیر دیں مولوکی نے کہنا سورزی مولوکی نے تو ہی آمین مولوکی نے کہا میں ہولی آنکھی ہے چل تو چھوٹا ہے مصید بلید کر دیتی ہے چل مصید تو باب بے پیم لالیا جوتی باگے مصید تو ان لگتی ہے آندھا کٹر نمک بولے تو جوتی باگے تو جوتی باگے تو انہیں جوتی لاگے تو انہوں نے کہا میں کرا کی یہ ننگے باری تو انہوں نے پھر پیر لگے پھر پلید ہوں دی جائے گی انہوں نے کہا تو باہر ہو دیا پہ تو رہنے ہائے کو بگت گئے گوڑو بگت گئے اے ہون حق جالب وہاں کے رہے گا تو ہی انہوں نے وہاں کے رہے گا اور خدا دی جس میں اجازی آستانے نہیں لے رکے آستانہ رہے گا کہ میرے رب دا رہے گا نالے اے تکبیر مسلک حق کے لے حدیث مرکزی جمعیت اہلے حدیث پاکستان ہاں پھر پاکستان صاحب شیخ اپوری مرکزی جمعیت اہلے حدیث پاکستان اے ہاں پھر 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 پاکستان کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا کیا ہے نہ کریں گے اللہ کے زیادہ سجدہ توہین بجھر کی سرسن ابھی کبھی کیا ہے نہ کریں گے خدا دی کہ سمیں بابی بڑے آجائے ٹوکے آجائے گیار روز سجدہ کرنا یہ اللہ پاکدہ شکر ہے وہ کو گیا گیا کیوں مہاری صاحب کوئی گیا کوئی اجدہ بھی تو دے را بابیاں کار جام پہ پر سجدہ کم ناکی پر اندھی کار ہو رہے تو ہیدی سمجھنا بھی آجائیں گے وہ ایک پیڑے سی مدید کے روڑتے وہ حیاسی بہتے ہیں اجدہ واپس بادہ مل لیا بابیاں کار جمعہ مرگیاں ہی دکان سی نال دیں اس نے مرگیاں کڑ لیا وہ پیڑے سے یہاں دے قرآن چکو تے یہاں دربار دی کونڈی کھولو وہ نے کیا گا اپنے پر آنوڈا گا چا بولتے میں مار بکھا چا بولتے میں تے ہونے گا تو ہونے چا بول ماری قرآن نہ چکائی تے پر آنوڈا گا تو میری پر آنوڈا کونڈی کھولنا ہے بس لیں تے لیکی پھر میریاں کھولنیاں بند کرنیاں پر آنوڈا گیاں دیکھیں جائے گی آئے جی ایک کونڈیاں کھولنیاں بند کی دیاں اب بولو ایک آسے جو گے نبیل نبسان دا مالک کون ہے آئے نظر و نیاز کدے باز دے فرمایا ساڑے حقیدے دی جانے کولین سلا تیئے و انسو کیئے و مہیا یا و مماتیئے لِللہ رب العالمین فرمایا سونیاں کہہ دے میری نماز میری قربانی میری زندگی میری ماد کی دے واسطے میں گھل کر رہا 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 دیاں دی اور چوری صاحب نے کہا آبا جی میں قابل آگیا سارے مفتی بڑے بڑے شہد بڑے جناب پکاں والے دستارہ والے جبیاں والے میرے آدھ والے بیٹھے ہیں میں کی کر آگا گھل پتے دی و انہا کیا کتابہ لیا گیا ہے انہیں و انہا کیا آبا جی کتابہ لیا گیا ہے انہا کیا گھل سون انہوں نے یہ گھل کہا کہ رکو دے ہوتے میری انگر رکھو و انہا کیا تفضیر رکو یہ کہنا دفتے ہیں اور دی ہے اور دی ہی کتابہ پیش کر دیں کر ہی تشاہ آگیا پیش کر دیں اسے آگا تشاہ آگیا وسلم اور گھل رحمت اللہ وسلم روہ یاروں پیش کر دیں گے روہ دیں رکو ہری رکو تو تو اٹھنا لی جانے رکو تو جرکو جانے یہ چوڑی ہے جوٹی آپ پیش کر دیں گھل رحمت اللہ صاحب شکوم میری نے جناں گری لفظ رکوت دکھا دیو کہتے ایک رہر لیا کہتے نبی پاک والم صحابت اگر پیغمبر نے رکوت جاندیا رفائدیاں نہیں کیتی رکوت اوڑ دیاں نہیں کیتی علیکنہ بھی یہ دی سامت علماء حدیث 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 اس مجھ سے دل ہو تو یہ اثار جتے کہ پروگرام روکیا گیاں کہ وہ تھے پروگرام کرنا ہے ہجرا مسجد 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 مسجد ہجرا جلگا اعلان بات کر دیں گے ہوئے گا دلو آگا جلس ہون لو ہوئے گا یہ بھی کلمہ کیچنا کر کے ہم انشاءاللہ یہ جان رکھے کہ ہوئے گا تو تریدہ لانے بات کر رہے ہیں یہ جان رکھے کہ جیلی تریدہ لانے سارے پہنچو انہیں شانہ دویں ارزو کے ماشر